ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں ابھی میں بناؤں گی چکن ویڈیٹیبل چکن ویڈیٹیبل کباب اور اس میں ملائک کباب بھی اس کو بھولتے ہیں یہ چکن ہے میرے پاس آدھا کلو جس کے میں نے ریشے بنا لیے اور یہ ایک درمیانی سائز کا پیاز ہے اور دو شمنا مرچی ہے دو ٹماتر ہے اور تین جے ہے سبز مرچی اور یہ میرے پاس ہے دو کپ اس کے بندگو بھی کے اور ایک کپ ہے گاجر کا جکنی جس میں مرگی میں نے بالی تھی یہ جکنی ہے جس میں میں یہ سارا مسالہ تیار کروں گے اس میں جائے گا میدہ جائے گا اور کان فلار جائے گا اور انڈے بھی جائیں گے اور باقی یہ ہردے مسالے اس میں ہے لال مرچی ہے کاری مرچی ہے ایک ایک جمل زیرہ ہے دھنیا ہے ہردی ہے چاٹ مسالہ ہے اور نمک ہے یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گے اور یہ دو نیمو تھے ایک نیمو کو کٹ کے میں نے چول لیا ہے یہ دیکھیں دو چمچ کے قریب یہ چیزیں ہیں اور دو چمچی یہ لسنہ درپ کا پیسٹ ہے اس کو موٹا موٹا گھٹنا ہے اور یہ بروٹی کے بریڈ گرم ہے جو میں نے بنائی ہے گھر پہ ہی اور اس میں پھر میں نے کواب بنا دی اچھا تو شروع کرتے ہیں اچھا تو اس میں جائے گا ابھی آئیل یہ تقریباً چھے چمچ جائیں گے چھے چمچ آئیل کیا ہے اچھا تو جناب ابھی اس میں ڈالوں گی میں یہ سبز گیاں سب سے پہلے اس میں کچھ جائے گی پیاب اور ہریمک کی جائے گی اب اس میں جائے گا پیاز اور ہریمک کی جائے گی سبجوں کو گلانا نہیں ہے صرف کچھا کچھا رکھنا ہے لیکن اس کا تھوڑا تھوڑی سی ساوپ کرنی ہے زیادہ نکارنی ہے موسیقی 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 ہمارک میں ڈالیں گے ہمارک میں ڈالیں گے ہمارک میں ڈالیں گے مجھے چھلنا ہے اور یہ تماتے جائیں گے موسیقی 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 جو چکن کا چکن کا سوپ رکھا ہے میں نے اس میں دو چمچ ڈالوں گی کان فلاہر دو چمچ کان فلاہر ہو گیا اور چار چمچ میدہ ڈالوں گی دو چمچ کار لانا چیترہ دو چمچ کار لانا چیترہ دو چمچ کار اور میٹا ڈالا ہے وہ ڈالوں گی اس میں سبجیوں میں ڈالوں گی اس کے اندر جائے گا یہ دنیا جائے گا یہ کی چمچ ڈیرہ جائے گا ایک چمچ کالی میرچی جائے گی ایک چمچ لال میرچی جائے گی ایک چمچ رکھدیا عادی چمچ جائے گی اور عادی چمچ چاڑ مسالہ جائے گی والکا تو honestly آپ سے طور پر میں چھٹیں جائے گی اور یہ لیمن جوس جائے گا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو بنا کے فریج بھی کر سکتے ہیں اور بنا کے اسی وقت استعمال بھی کاس کتے ہیں اور یہ بریڈ گرم بھی ڈالوں بھی اس میں ہوتی اچھا چمچ دیکھیں یہ اتنا اچھا تیار ہو گیا ہے ابھی اس کو میں بڑھاؤں گی اتباب لیکن 15 منٹ کے لیے اس کو میں فریج میں رکھوں گی اس کے بعد پھر اس کے اتباب بنا ہوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم کباب بنائیں گے اس کو 20 منٹ کے لیے میں نے رکھا تھا فریج میں ابھی اس کے کباب بناؤں گی بما کی تو ٹھوڑا سا ہی لگا اگر آتا ہوں کر وہ با آیا ہمارڈ اور ہیں با آیا ہے آپ موٹ آپ 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 اس طرح انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو اس میں کریں گے ڈپ کریں گے ہمارف کم کردے تھے جیسے اور کھاء میں چلون ہماره کیا ہے اسے ہمارا چلون ہوگی ہے کھٹس کھٹسGood گی اللہ